اس مٹر کے نمونے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو میں نے ایک ایسے خاص مسائلے سے پرپیئر کیا ہے جس کو آپ نے ایک بار بنا لیانا تو ہفتے میں تین دن جرور بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بلکل یوپی سٹائل یہ مٹر کے نمونے کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی چلیے اس کو بنانا شو کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ہاں بول فرش مٹر لے لیے مٹر بڑیا بھر بھر کے آ رہی ہے تو اس کو لے لینا ہے دو سے تین پسند کے ساب سے یہ سفیشنٹ ہے ہمیں کیا کرنا ہے ایک گرائنڈی جال لینا ہے ہم مٹر کو ڈالنا ہے پہلے ڈالنے کے بعد ہم کو پلس موڈ میں اس کو دردرہ پیسٹ بنانا ہے یہ چیز آپ دھیان رکھیں تب ہی اس کا جو ٹیکشور اور کلر آئے گا بلکل ویسا آئے گا تو یہ دیکھیں بلکل آپ کو اتنا دردرہ اس کو رکھنا ہے وہ بھی پلس موڈ میں آپ چلا ہوگے تو بلکل ایسا یہ کوس گرائنڈ ہو کے ریڈی ہو جائے گا تو بس اب اس کو بنانے کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے مسترڈ آئل تو آج میں اس کو مسترڈ آئل میں بلکل یوپی سٹائل بناؤں گی تو میں نے ہاں دو چمچ مسترڈ آئل لیا ہے اس میں آپ ڈالیں گے یہ بڑی یہ بڑی کونسی بڑی ہے جو مسالہ بڑی آتی نا مارکٹ میں مونگ ڈال کی جو بھی بڑی ہو وہ آپ لے لیجیے مارکٹ میں مل جاتی ہے گھر میں بھی بنتی ہے تو بس اس کو ہلکا سا روز کریں گے اس کے بعد ہمیں مٹر ڈالنا ہے اب یہ جو مٹر ہے نا تو جب ہم اس کو ڈالیں گے تو ہمیں اچھا سا اس کو گورڈن کرنا یہ تک فرائے کرنا ہے تو اس میں جو پروسس ہے نا تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے جیسے ہم کو آٹھ سے نو میٹ اس کو میڈیم فریم میں روز کرنے میں لگے گا اچھا سا گورڈن کلر آنا چاہیے چلاتے ہوئے اس کو اچھا سا ہم فرائے کریں گے تب تک ایک مسالہ پرپیر کرتے ہیں جس میں ہمیں ایک پیاج لگے گا ایک میں نے ہری مشلی ہے اور تین سے چار کلیاں لہسون کی اب اس میں دھنیا کی پتی بہت ہی اچھے سے پڑتی ہے جو میں نے بولا کہ یہ بہت ہی خاص مسالہ ہے اس سبجی کا دھنیا کی پتی تھوڑی سی زیادہ لیں تھوڑی زیادہ بھی لیں گے تو چلے گا کم نہیں ہونی چاہیے تو ساری چیزوں کو ہمیں پہلے گرائنڈی جار میں ڈالنا ہے دھنیا کی پتی کو اب تھوڑا سا توڑ کر ڈالیے گا جیسے کیا ہے نا اچھا سا گرائنڈ ہونے میں آسانی ہوتی ہے پیاج لہسن میرچ دھنیا کی پتی پس ہمیں اتنا ہی ڈالنا ہے اور یہ اچھے سے گرائنڈ ہو جاؤ تو تھوڑا سا وارٹر ایڈ کریں گے اس کا فائن ہمیں بڑی ایسا پیسٹ بنا کے ریڈی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا گرین گرین پیسٹ ہے نا بلکل بڑیاں سبجی میں جان ڈال دیتا ہے تو بس پیسٹ ریڈی ہے اب اس کے بعد ایک پیاج میں نے فائنڈی چوب کر لیا تڑکے کے لیے تڑکے میں ہمیں ایک فائنڈی چوب پیاج لگے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک آلو کو ایسا موٹا موٹا کٹ کیا ہے اب آلو پوری طریقے سے اپشنل ہے اگر آپ کو کھانا ہے تو آپ ڈال سکتے ہو تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہو تو ابھی یہ دیکھیں آٹھ سے نو منٹ ہو چکے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں اب چلیے سبجی بناتے ہیں دو چمچ میں نے تیل واپس یہاں پر ڈالا سرسو کا تیل ایک چمچ جیرہ اور ہینگ ڈال دیں گے بس اچھے سے ہمیں اس کو کریکل سوئی دینا ہے پھر پیاج ڈال دیں گے اور پیاج کو بھی ہمیں صرف ہلکا سا بھننا ہے کیونکہ ہم ہلکا سا بھنیں گے تو کیونکہ ہمیں ابھی یہاں پر آلو ڈالنا ہے پیاج بہت گورڈن کر دوگے تو آلو جل جائے گا بس آلو کو ڈالنا ہے اور اچھے سے آلو کو بھنتے ہوئے ہمیں اس کو کو کرنا ہے تو اچھے سے آپ بھن لیجئے دو سے تین میٹھ بھننے کے بعد اس کو ڈھک کر اچھے سے سوپٹ ہونے دیں گے اور ابھی ساری چیزیں اچھے سے سوپٹ ہو گئی ہیں کہ آج گورڈن ہو گیا ہے تو ہمیں یہاں پر جو دھنیا والا پیسٹ بنایا تھا یہ ڈال دیں گے ساتھ میں پیسٹ کے ساتھ ہی ہمیں ڈالنا ہے یہاں پر حلدی پاودر اور نمک اور سب کو اچھے سے پہلے مکس کر دیں گے مکس کر کے ہمیں اسے لو فلیم میں بڑیاں سا پکنے دینا ہے جب یہ مسالہ اچھے سے پک جائے گا آئل اچھے سے سپریٹ ہو جائے گا تو اس کو بھی ڈھک دیتے ہیں دو سے تین میٹھ ہی لگیں گے اور تین میٹھ کے اندر آپ کا مسالہ اچھے سے ڈرائ ہو گیا ہے پک چکا ہے ہمیں کیا کرنا ہے جو یہ روکوس مٹر تھی یہ آلیڈی بہت اچھے سے روسترڈ ہے بس ہمیں اس کو اس میں ڈالنا ہے اور اچھے سے ایک منٹ ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے مطلب چلا لیں گے اچھے سے یہ کوٹ ہو جائے مسالے کے ساتھ اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اب اس کو جتنا بھی آپ کو اس میں آپ کو پانی چاہیے مطلب گری بھی چاہیے جتنی تو اتنا ہی آپ کو یہاں پر وارٹر ایڈ کرنا اب یہ مٹر کا نیمونہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا ٹھیکی اچھا لگتا ہے تو میں نے یہاں آدھا گلاس کے لگ بک پانی ڈالا اور بس اس کو ڈھک کر بڑیاں سا کھ کرنے دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ دو سے تین میٹ ہوا تھا یہ بڑیاں سا ٹرائے ہو گیا ہے اور آپ کو گری بھی جادہ چاہیے تو پانی آٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اچھے سے مکس کر کے ایک منٹ اور ڈھک دیں گے اور یہ دیکھیں آپ کا مطلب کا نیمونہ بڑیاں سا بن کے ریڈی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کے مو کو بھا جائے گا آپ کسی کو بھی بنا کے کھلا دیجئے یقین مانئے ایک بارہ میرے یقین سے یہ منٹر کے نیمونہ کی ریسپی میرے سٹائل میں بنا کے دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کومنٹ کر کے جرور بولیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی کیونکہ آپ نے بہت سی منٹر کے نیمونہ کی ریسپی سکھائی ہوں گی پر یہ منٹر کے نیمونہ کی ریسپی اس خاص مسالے سے بہت ہی ڈیفرنٹ ایس کی آتی ہے جو کہ سب کو بہت پسند آتی ہے تو ایک بار اس کو ٹرائے کریں ٹرائے کرنے کے بار پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کریں جو کہ آپ سب نہیں کرتے ہیں تب تک کے لئے بائے تھنکس پروچی میں